بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفرمیشن چینل ناظرین اگر آپ نے ہمارے میڈیسن انفرمیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکان کے بٹن کو دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ سیٹولین کے بھارے میں ٹیبلٹ سیٹولین کا فارمولہ ہے سیٹو کلائن مینوفیکچر بی گلوبل فارما ہاؤ اٹ ورکس ٹیبلٹ سیٹولین دماغ میں کچھ ضروری کیمیکلز کو بھر کر کائم کرتی ہے جو ادراک اور اضاہی کے عمل کو منظم کرتی ہے اور عصابی رابطے میں اہم کرتار ادا کرتی ہے یہ دواء دماغ کے اندر اور باہر سیلولر سطح پر دیگر اہم عملوں پر مصبت اثر ڈالتی ہے ناظرین اب ذکر کرتے ہیں یوز آف سیٹولین ٹیبلٹ ٹیبلٹ سیٹولین کو مندرجہ زیل بیماریوں کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین ان بیماریوں کے علاج کے لئے ٹیبلٹ سیٹولین کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں ان بیماریوں کے ڈیٹیل کے بارے میں اور ان کی علامات جانیں گے ایکیوٹ اسکیمک سٹروک ٹیبلٹ سیٹولین خون کی نالیوں میں خون کے جمنے کی وجہ سے ہونے والی دماغی فالج سے صحیح جاب ہونے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ایکیوٹ اسکیمک سٹروک کی علامات میں شامل ہے بولنے اور سمجھنے میں دشواری دوسرے کیا کہہ رہے ہیں الجن گندے الفاظ بولے جاتے ہیں چہرے بازو یا ٹانگ کا فالج یا بے حصی ایکیوٹ اسکیمک سٹروک کی وجہ سے چہرے بازو یا ٹانگ میں اچانک کمزوری بے حصی یا فالج ہو سکتا ہے ایکیوٹ اسکیمک سٹروک میں آپ کے جسم کا صرف ایک حصہ متاثر ہو سکتا ہے اپنے دونوں بازو کو سر کے اوپر اٹھانے کی کوشش کریں اگر ایک بازو گرنا شروع ہو جائے تو آپ کو فالج کا حملہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا موں ایک طرف گر سکتا ہے ایکیوٹ اسکیمک سٹروک میں آپ کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں بے متاثر ہو سکتی ہے آنکھوں سے دیکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے آنکھیں اچانک دھندلی یا سیاہ پڑ سکتی ہیں دونوں آنکھیں یا ایک آنکھ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے ایکیوٹ اسکیمک سٹروک کی وجہ سے اچانک آپ کے سر میں درد شروع ہو سکتا ہے چلنے میں دشواری ہو سکتی ہے ٹھوکر کھا کر توازن کھو سکتے ہیں اچانک چکر یا ہم اہنگی کا نقصان ہو سکتا ہے ناظرین یہ علامات تھی ایکیوٹ اسکیمک سٹروک کی جس کے حراج کے لئے ٹیبلٹ سیٹولین کا استعمال کیا جاتا ہے تو اب ذکر کرتے ہیں الزیمر ڈیزیز کا الزیمر کی بیماری ایک دماغی آرزہ ہے جو ایستا ایستا یاداشت اور سوچنے کی صلاحیتوں اور بالآخر آسان ترین کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے علامات شروع شروع میں حل کی ہوتی ہیں اور ورد کے ساتھ ساتھ زیادہ شدید ہو جاتی ہیں اس کا نام ڈاکٹر الویس الزیمر کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے پہلی بار انیس سو چھے میں اس کی حالت کو بیان کیا تھا الزیمر بیماری کی عام علامات میں یاداشت کی کمی زبان کے مسائل متاثر کون یا غیر متوقع رویہ شامل ہے ناظرین الزیمر ڈیزیز کی یہ علامات میں بتا رہا تھا جس کے علاج کے لیے ٹیبلٹ سیٹولین کا استعمال کیا جاتا ہے اب ذکر کرتے ہیں سیریبرل انسفیشنسی کی ٹیبلٹ سیٹولین کو دماغی کمی کی علامات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ یاداشت میں کمی ارتقاز سر میں چھوٹ یا صدمے کی وجہ سے واقفیت کی کمی اب ذکر کرتے ہیں ادھر ڈیزیز آف ڈی برین فار ویچ ٹیبلٹ سیٹولین دماغ کی بہت سی دوسری بیماریوں جیسے پارکنسنس ڈیزیز عمر سے متعلق ڈیمنشیا وغیرہ کی علامات کو بہتر کرنے کے لیے ٹیبلٹ سیٹولین کا استعمال کیا جاتا ہے پارکنسنس ڈیزیز پارکنسنس کا مرض مرض دماغی عرضہ ہے جو لرزنے سختی اور چلنے پھرنے توازن اور اہنگی میں دشواری کا بیث بنتا ہے پارکنسنس کی علامات عام طور پر ایسا ہستا شروع ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بددر ہوتی جاتی ہیں جیسے جیسے مرض بڑھتا ہے لوگوں کو چلنے پھرنے اور بات کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے ناظرین پارکنسنس کی علامات کا ذکر کرتے ہیں تو پارکنسنس ڈیزیز کی علامات میں شامل ہے ٹرمور سلوڈ موومنٹ ریجڈ مسل یعنی کہ مسل کا سخت ہو جانا ایمپیر پوسچر اینڈ بیلنس لاس آف آٹومیٹک موومنٹ سپیڈ سپیڈ چینجز ریٹنگ چینجز ناظرین پارکنسنس ڈیزیز کی وجہ سے تھر تھرہٹ لرزنا عام طور پر آپ کے ہاتھ یا ہاتھ کی انگلیوں کے ازاز سے شروع ہوتی ہے اور اور آرام کے وقت بھی آپ کا ہاتھ کام کام سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پارکنسنس کی بیماری آپ کی نقل و حرکت کو متاثر کر سکتی ہے آسان کاموں کو مشکل اور وقت طلب بنا دیتی ہے پارکنسنس کی وجہ سے آپ کے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں توازن میں بگاڑ آ جاتا ہے ناظرین اور ٹیبلٹ ڈیمنشیا کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتی ہے ٹیبلٹ سیٹو لنکو ڈیمنشیا کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈیمنشیا عملی کام کاج کا نقصان ہے سوچنا یاد ڈیمنشیا کے شکار کچھ لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی اور ان کی شخصیت بدل جاتی ہے ناظرین یہ تھی وہ بیماریوں جن کے علاج کے لیے ٹیبلٹ سیٹو لنکو استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹیبلٹ سیٹو لنکو سیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ناظرین ٹیبلٹ سیٹو لنکو سیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں سردرد چکرانا ہاتھ پوں کا لرزنا بے خوابی ہارٹ پیٹ میں تبدیلی بلڈ پریشر میں تبدیلی اسحال مطلی پیٹ میں درد اور دھندلہ ناظرانا ناظرین ٹیبلٹ سیٹو لنکو کے استعمال سے شازو ناظر ہی یہ سیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی زمنی اثار آپ کو ہوتا ہے تو فورا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ناظرین اب ذکر کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ سیٹو لنکو کن صورتوں میں استعمال نہیں کرنا چاہئے ناظرین ٹیبلٹ سیٹو لنکو پرگننسی سیف نہیں ہے اس لئے اسے درانی حمل استعمال نہ کریں اگر آپ درانی حمل اس ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور چھاتی کا دودھ پلانے والی خواتین بھی ٹیبلٹ سیٹو لنکو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا اثر چھاتی کے دودھ میں شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور الرجی الرجی کی صورت میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی الرجی ہو یا ٹیبلٹ سیٹو لنکو کسی عزا سے آپ کو الرجی ہو تو ٹیبلٹ سیٹو لنکو استعمال نہ کریں ناظرین ہیپرٹونیا کے مریض ٹیبلٹ سیٹو لنکو استعمال نہ کریں ہیپرٹونیا دماغ میں عصابی نقصان کی وجہ سے پٹھوں میں غیر معمولی تنو اور سختی والے مریضوں میں استعمال کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی یہ حالات ان لوگوں میں پہی جاتی ہے جنہوں نے مخصوص عصاب کو ہٹانے کے لئے دماغ کی سجری کروئی ہو ناظرین اب بات کرتے ہیں پیڈیارٹرک یوز ٹیبلٹ سیٹو لنکو پیڈیارٹرک کے لئے استعمال نہیں کرنی چاہیے اٹھارہ سال سے کم عمر مریضوں کے لئے یہ دواء تجویز نہیں کی جاتی انٹر ایکشن آف ٹیبلٹ سیٹولین اگر آپ لیوو لیوو ڈوپا یا میکلو فین اگزیٹ میڈیسن کھا رہے ہیں تو ٹیبلٹ سیٹولین نہ کہیں کیونکہ ٹیبلٹ سیٹولین ان پرادکس کے ساتھ انٹر ایکشن کرتی اور زمنی اثرات پیدا کرتی جنرل انسٹرکشن صرف ڈاکٹر کی ہدایات پر یہ دواء استعمال کریں ڈاکٹر کے تجویز کا خوراک سے زیادہ یا کم مقدار میں نہ لیں اس دواء کو کھانے کے بعد لینے چاہیے اس ٹیبلٹ کو لیتے وقت کافی مقدار میں پانی استعمال کرنا چاہیے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفرمیشن چینل اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں شکریہ